موسیقی پاکستان میں OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو political turmoil چال رہا ہے کئی ہفتوں سے وہ لگتا ہے کہ اس ہفتے اپنے پیک پر ہوگا کیا عمران خان کی سرکار جائے گی اگر جائے گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور OIC کے اجلاس پر کیا فرق پڑے گا یہ سب باتیں ہم اسلامواز سے اپنی ساتھی جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے کر رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہر ہفتے وہاں کی جو صورتحال ہے اسے اگاہ کر رہی ہیں تو یہ ہفتہ تو پاکستان پر بہت بھاری ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں محاورتن تو آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے کیا محسوس ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام میں آکے یہاں پہ تو سر جیسے کہنا چاہیے کہ ایسا لگ رہے ہیں کہ کافی ہنگامہ ہے اور ایک جیسے کہتے تھا بہت زیادہ اکٹیوٹیز ہیں لوگ کافی باتیں بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ووٹ آف نو کانپیڈنس پہ پر امیران خان کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے منسٹرز جو ہیں وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو جوال فواج شہدری صاحب نے کہا کہ جی لوٹے چلے گئے ہیں اور لوٹوں کو ہم واپس نہیں لائیں گے یعنی فواج شہدری وہ انسان ہے جو کہ وہ شرف کے ساتھ بھی تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے اور اب وہ جیسے کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آگئے ہیں تو ان کے موں سے تو لوٹا ورڈ اچھا لگتا رہی ہے مگر پھر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں شیط رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں اور اپوزیشن سے بکار ان کے پیسے لیں کیونکہ ابھی تا کی ایلیگیشن ثابت نہیں ہوئی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پیسے لیے اپوزیشن سے وہ پیسے ان سے لے لیں اور وہ ابراہ خان کو لے لیں تو میں بھی کہیں کہہ بھی رہی تھی کہ یہ تو وہی ٹیکنک بتا رہے ہیں جو ہم نے ہمارستان کے ساتھ کی تھی پاکستان نے کہ پیسے امریکہ سے لیا اور ساتھ تالیوان کا لیا تو یہ ہمیشہ سے ڈبل گیم کھیلنے کی روایت رہی ہے اور وہی ہمیں ابھی بھی مشورے دیتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے کئی لوگ ایسے پی ٹی آئی کے جو کہہ رہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے کوئی گیا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائے میں مااف کر دوں گا اور اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے اور اب کوئی چیز ان کو روک نہیں پائے گی اور ان کو جانا ہی پڑے گا کیونکہ انہوں نے جو جانور کا لغ استعمال کیا اسٹیمشمنٹ کے لیے ظاہر ہے فوج کے لیے اور اسی قسم کی چیزیں کہی گئی ہیں لیکن ہمیشہ سے پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ فوج کے سہارے ہی آتی ہے اس تک تو کوئی گورنمنٹ ایسی آئی نہیں کہ اپنے آپ آئی ہو ووٹنگ سے آئی ہو ہمیشہ سے میں دیکھ رہی ہو اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ پہلے سے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ گھر میں بات ہو رہی ہوتی تھی کہ اب کون آنے والا ہے تو ظاہر ہے جس کو فوج لانکے بٹھا دیتی ہے وہ بچارہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ٹائم ختم ہونے سے پہلے خود کا اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور پانچ سال یہ پورے نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ جی اب آپ چاہیے جو ان کے امیتے ہوتی ہیں لوگ بھی ہمارے پبلک بھی بڑی زیزی تنگ آ جاتی ہے ویسے پبلک بھی بہلکل اگیسٹ ہو جاتی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے ہو گئی تھی یعنی ایک صاحب کہتے تھے کہ کوئی بھی آ جائے بس نواز شریف چلے گئے اب وہ کوئی بھی جو تھے وہ آگے اب یہ کوئی بھی جو آئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی جائیں تو اب آگے ان کے باس چوئیس نہیں ہے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ ان کو اٹھا کر اور اسٹیبیشمنٹ کسی ایسے کو ہی لائے گی جو پہلے بھی ہی سیاست میں رہا ہو گورمنٹ چلائی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا چاہے وہ نون لیگ ہو ان میں سے ہی کسی کو لائے جائے گا اور ادھر ایک جگہ بٹھا دیا جائے گا لیکن کام وہی ہوگا جو اسٹیبیشمنٹ کہے گی وہی کرنا ہوگا عمران خان صاحب اتفاق سے ہر جگہ پہ ہمیں فیل نظر آئے چاہے وہ اکانومی ہو یا کچھ بھی ہو ان کا اپنے کرزمہ ضرور ہے کہ وہ کھلاڑی رہے ہیں بڑے ہنسوم لوگ ان کو ہمیشہ کھا کرتے ہیں لیکن وہ کبھی ایک پولیٹیشن کی طور پہ ہمیں نظر نہیں آئے کہ جیسے پولیٹکس میں ہوتا ہے جس طرح سے اپنے کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے آپ کی فورن پولیسی ہوتی جس کی وہ انڈیا کی بڑی تعریف کر رہت ہے یہی چیز اگر انہوں نے شروع میں سوچ لیا ہوتا اور شروع میں انہوں نے سمجھ لیا ہوتا یا اگر سمجھ گئے تھے تو اپلائی کیا ہوتا انہوں سے سیکھا ہوتا کوئی فورن پولیسی کو ٹھیک کیا ہوتا لیکن یہاں پر تو یہی دور لگی رہی کہ شاہ محمد قریشی صاحب کوشش کر رہے وہ پرائی منسٹر بن جائے کوئی اور کوشش کر رہے وہ پارٹی میں آ جائے کوئی پارٹی میں آ رہے کوئی پارٹی میں جا رہے اور ساتھ ساتھ ایک انتقام کی سیاست وہ چار سال امیران خان نے کی اور ان کے پارٹی کے جتنے لوگ ہیں مجوریٹی میں میل فیمیلز دونوں کی بات کر رہی ہوں جو زبان وہ ٹی وی پہ استعمال کرتے ہیں جو زبان وہ سوشل میلیا پہ استعمال کرتے ہیں یہ ٹرینڈ صرف اور صرف اس کا سہرہ جو ہے وہ امیران خان کے ساتھ جاتا ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی آپ نے سارا نقشہ کھینچا کہ امیران خان ایز پولیٹیشن ڈیلیور نہیں کر سکے بھلے سے وہ ایک ہینڈسوم شخص کے طور پر جانے جاتے ہوں یا ایک اچھے سپورٹسمن کے طور پر جانے جاتے ہوں مگر سپورٹسمن سپرٹ ہمیں نظر نہیں آتی اور پاکستان میں کوئی ایک ہی کھلاڑی تو پیدا نہیں ہوا جس کا نام امران خان ہے پاکستان میں سینکڑوں اچھے کرکٹرز ہاکی پلیئرز سکوش پلیئرز کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں تو صرف اس ایک کرائٹیریا پہ آپ ملک کے ایک نقام وزیر آزم ہونے کے ناتے اپریشیٹ نہیں کیے جا سکتے یہ مسائل اپنی جگہ پر آپ نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے انہی میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان کی حد تک سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنز ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں اور اگر ہینڈ ان ہینڈ ہینڈ ہی رہیں تو آگے نظام بڑھتا ہے لیکن اب ایک آرگینک ایک ایسی فضا بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہے کہ جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں صرف اور صرف ایکانومی میں یا ملکی حالات کو بہتر کرنے میں نہیں پولیٹکس میں اٹسیلف تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسا کہ بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو بھی آگے کی حکومت ہوگی الیکشن سے پہلے کی اس کے ایک انٹیرم لیڈر ہوں گے تو اگر یہ چلے جاتے ہیں عمران خان شہباز شریف اس کے لیڈر بنتے ہیں تو آپ کی کیا توقعات ہیں شہباز شریف صاحب کی سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں بلکہ کئی بارٹو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے بہتر طریقے سے شہباز شریف صاحب کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں سنبھال لیں گے اور ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے لیکن چیزوں کو ایک ڈگر پہ لانا شروع کریں گے جو کہ ہونا چاہیے اور باقی تو جتنے مطبع آپ جانتے ہیں کہ سالوں سے وہ سیاست میں ہیں عمران خان صاحب کی طرح ابھی نہیں آئے بلکہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بائیسہ لوگ ہیں لیکن انہوں نے بائیسہ باہر رہ کے گزارے ہیں وہ گورنمنٹ انہوں نے بنائی ضرور تھی کے پی کے میں لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں اور ابھی جب انہیں مین گورنمنٹ بھی لیے تو ان کا خود کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جلدی مل گئی میری تیاری نہیں تھی شہباز شریف صاحب ابھی جتنے لوگ بھی نظر آرہے ہیں پیپلز پارٹی میں اور نون لیوز میں سب سے بیسٹ کانیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں اور لوگوں کو ان سے کافی امید ہے کیونکہ پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور سر منشن کرنا چاہوں گے کہ اسٹیبشمنٹ کا نام آج سے نہیں ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ جوہے گورنمنٹ بناتے ہیں وہی گورنمنٹ گراتے ہیں لیکن عمران خان صاحب پہ ٹائم میں جتنا زیادہ نام آیا کہ جی ان کو کہا بھی گیا کہ ان کو اسٹیبشمنٹ لائی ہے یہ خود نہیں آئے تو جتنا ایکسپوس کہنا چاہیے انہوں نے کیا ہے شاید ہی کسی اور گورنمنٹ میں اتنا وہ ہوئے ہو کہ اب بہر کوئی جوہے کسی بھی چیز میں اگر کچھ بھی ہو جاتے تھا سب جوہے وہ شکایت یہ سب جوہے الزام جوہے وہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کو بھی دیتے ہیں فوج کو بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور ان کے وجہ سے یہ ہو گیا تو اس چیز سے بھی پہنچ جائے اور اسٹیبشمنٹ پریشان تھی اور اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کا الزام صرف پر پر نہیں آرہا بلکہ ان کے اوپر بھی آرہے لوگ ان کو بھی دیکھنے لگے ہیں ان پر بھی بولنے لگے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تجھے ترہ ترہ کے بل لے کر آتے ہیں دھمکیاں لگاتے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس چار سال میں بہت بری طرح سے ان کا امپریشن جائے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو کہنا چاہیے جو پاکستان میں پبلک ہے نہ صرف اس کے اوپر بلکہ انٹرنیشنل ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہر جگہ پہ لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو فوج چلاتی ہے پاکستان میں تو فوج ابھی سامنے نہیں ہے پیچھے رہ کے کام کر رہی ہے تو یہ چیز بھی میرے کہالے کے عمران خان صاحب کے خلاف چلی گئے اور اس لیے بھی ان کو اٹھایا جا رہا ہے یہ بتائیے کہ ریزرویشن شو کر رہے ہیں جو پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک فضاء ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس فضاء میں جو اجلاس کی باتیں ہیں ان کی کوئی اہمیت دنیا میں بن پائے گی سر ابھی تک کسی نے ایسی بات تو نہیں کی کہ وہ یہاں پہ مطمئن نہیں ہے یا ان کو یہاں پہ پسند نہیں آ رہا ہے یا کس قسم کی فضاء ہے کیونکہ وہ آئے ہیں دو دن کے لیے تین دن کے لیے ہائیں گے اپنے جلاس میں شرکت کریں گے اور ہر طرح کی سیکیورٹی ان کو دے دی گئی ہے ہلی کوپٹرز بھی چل رہے ہیں اسلام آباد میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹی وی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہلی کوپٹرز ہو رہے ہیں تو بلکل ایک تو وہ ریپپلک ڈیکیئے جیسے ہو رہے ہیں اور دوسرے سیکیورٹی کی وجہ سے تو وہ لوگ آئے ہیں اپنا ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے مون کے لینے کا بندوست کیا ہے اور ہر طرح سے ظاہر ہے انہیں کہا گیا ہوگا کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی باقی یہاں پہ تو کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا پہلی بار نہیں آیا تیسری بار آیا اسے پہلے بھی دو بار عمران خان بھی خلاف آ چکا ہے یہ اور بات ہے کہ اس بار عمران خان جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جتنے لوگ بھی آتے ہیں اس طرح کے وائی سی کی میٹنگ میں آ رہے ہو چاہے چائنیز آ رہے ہو چاہے امریکنز آ رہے ہو یا کوئی دنیا کی کونے سے کوئی آ رہا ہو وہ باج باج سب سے یا آرمی سے پوچھ کر آتا ہے وہ پرائی منسٹر سے پوچھ کر نہیں آتا ہے کہ ہم آ جائیں یا نہ آ جائیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی ہے کہ جی آپ لوگوں کے اگر کسی سے بات کرنی ہو تو کس سے کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ آرمی چیف سے دیں گے تو تب ہی لوگ آئے ہیں اور باقی OIC کی میٹنگز پہلے بھی ہوتی نہیں ہیں اور کہ بھی ہم نے کوئی نسلیٹر نکلتے میں دیکھا نہیں یہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں پہ کہا جاتا ہے کہ ہم کشمیر پہ بات کریں گے ہم اس پہ بات کریں گے کشمیر تو غیر اب اسلامی کنٹریز بھی اس کو کخاص حیبیت نہیں دیتی لیکن باقی چیزوں میں بھی اگر کسی ایسی کنٹری کی بات تو پلسطین کی بات ہو یا کسی ایسی کنٹریز پس پیسے نہیں ہے اور کمزور کنٹری کی بات ہو تو OIC کے میمبرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں بیکار یا ناکام نظر آئے ہیں کیونکہ افغانستان کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اور انہوں نے کئی بار کہا بھی تھا عمران خان صاحب نے کہ افغانستان ملے ہو کو مدد کی ضرورت ہے تو سعودی عرب نے کچھ تھوڑا سا شیط پند دیا تھا یا پرومیس کیا تھا لیکن اس کے علاوہ کسی نے تو یہ انہوں نے عجیب ایک گروپ بنا رکھا ہے اور اس کی میٹنگز چلتی رہتی ہیں اور نہ اور تو کوئی اس طرح سے نہیں کرتا اور پھر ان کے آپ کو پتہ ہے جو امیر کنٹریز ہیں ان کے پاس اوائل ہے گولڈ ہے یا کچھ اور ہے ان کا ایک الگ گروپ ہے وہ آپ اس میں رہتے ہیں اور باقی جتنی چھوٹی کنٹریز ہیں ان کو وہ کوئی خاص قسم کی لفٹ نہیں کراتے کوئی خاص قسم کا نوٹس نہیں لیتے ہیں تو یہ بس ایک دکھاوے کے لیے ہوتا ہے کہ جی اب بڑے کوئی مضبوط ہے امران خان صاحب یہ ایک زمانے میں اسلامی چینل کچھ شروع کرنے لگے تھے ابھی جب تک یہ لوگ خاص طرح پر پاکستان کے لوگ باقی کنٹریز کا تو نہیں لیکن پاکستان کے لوگ جب تک ہماری گورنمنٹ مذہب کٹ کھیلنا بند نہیں کرے گی تب تک یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پہ آپ جب دیکھے پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہر چیز کے اوپر چاہے بے نظیم گھٹوں ہوں چاہے نواز شریف ہوں یا امران خان ہر کسی نے مذہب کٹ کھیل ہے اور اس کے بغیرے لوگ کچھ کرتے نہیں یعنی پیسے مانگیں گے کافروں سے پیسے مانگیں گے نون مسلم کے ساتھ اور اس کے بعد بات یہ کریں گے اسلاموفوبیا کی اور کبھی یہ بات کریں گے اسلام اسلام کر کے مسلمانوں کی تو یہ جو ڈبل سٹینڈرز ہیں کیونکہ یہی ان کو نقصان پہچھا رہے ہیں دیکھئے بلاول بٹوں نے کہا کہ ہم او آئی سی کے لیڈرز کے احترام میں کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے اور چاہیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس اجلاس کے بعد فوری طور پر پارلیمنٹ میں پیش ہو اور کانٹنگ ہو اور فیصلہ ہو کہ امران خان نے رہنا ہے یا نہیں رہنا تو اسلام آدھ مصبت کیا فضاء ہے آپ کو لگتا ہے کہ امران خان رہ پائیں گے نہیں صاحب لگتا تو نہیں کہ امران خان رہ پائیں گے اور بلکل پہلے بلاول بٹوں نے کہا تھا کہ وہ میٹک نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ بھی غلط تھا اس لیے کہ وہ ہماری مہمان ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں تو ہمیں اس طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہئے لیکن یہ سارے تماشین کے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے کیونکہ اب ہر طرح سے یہی کہا جا رہا ہے کہ امران خان رکھتے میں نظر نہیں آرہے اور ان کو اور طرف سے جھڑی ہو گئی ان کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ نے جانا ہے اور اب وہ زبردست جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن لگ یہی رائے کہ وہ روپ نہیں پائیں گے جھانگی ترین خان بھی ان سے الگ ہو گئے ہیں علیو خان صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے سٹیویشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اور جو کانفیڈنس اور باڈی لینگویج اپوزیشن کی نظر آ رہی ہے وہ دیکھ کے بھی ایسا ہی لگتا ہے اور جس طرح کی گھبراہت امران خان صاحب کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے ان کی باتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بار بار اپنی جو ان کی جگہ جگہ میں پولٹیکل ریلیز ہو رہی ہیں وہاں پہ جا کے وہ یہی بتاتے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اور اپنے ہسپیٹل کی باتیں اپنی اونیورسٹی کی باتیں اور اسی قسم کی چیزیں وہ بار بار کر رہے ہیں تو اس سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اس پر وہ نہیں رکھ پائیں گے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ آپ نے جو میمبرز چلے گئے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائے گے میں آپ کو مااف کر دوں گا اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پریشان ہیں ان کے جو نمبرز ان کو چاہئے اس پر اسیمبلی کے اندر وہ ان کے پاس نہیں ہیں اور اس بار رکھ نہیں پائیں گے کیونکہ کافی حد تک ہر طرف سے چیزیں کنفرم ہی لگ رہی ہیں اور اس بار تو ان کے کوئی وہ جن وغیرہ بھی لگ رہے مجھے کے کام نہیں آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ اس بار تو جن ون بھی کام نہیں آ رہے ہیں کیا ملکی حالات اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کے کامیاب یا نکام ہونے کے بعد آپ کو دونوں صورتوں میں کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں جتنے ڈامیجز کرنے تھے امران خان صاحب کی گھرمنٹ نے وہ ڈامیجز ہو چکے ہیں چاہے وہ ہماری فورن پولیسی ہو چاہے ایکانومی ہو یا دوسری چیزیں ہو لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رہے گئے تو یہ ایک در سال میں اور زیادہ نقصان کر دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ یہ چلے جائے اور کوئی دوسری گھرمنٹ آئے اور وہ سمال لے کی کوشش کرے تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن اگر یہ رہے گئے تو یہ اور زیادہ ڈامیجز کر مطلب ہو سکتا ہے کہ مزید نقصان ہو جائے پاکستان کو ہر جگہ پہ کیونکہ اب تو انٹرنیشنل ایمبارسمنٹ ہمیں پیز کرنی پڑی ہے نا کئی جگہ پہ آپ چاندتے ہیں جہاں پہ یہ گئے پیسے مانگنے جہاں پہ یہ گئے کبھی جی میں آٹا لینے جا رہا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ اب تو بلکہ رمضان آرہے تو شاید یہ بیسر لینے نہ نکل جائے تو وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن اگر چلے جاتے ہیں وہ ہی ہوگا کہ دوبارہ سے کہا جائے گا کہ جی الیکشنز ہوتے ہیں نائنٹی ڈیز کے لیے جو ہے گورنمنٹ آ جائے گی اور باہر میں الیکشنز ہوں گے اور جس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے شہدوانیاں پہلے ہی سل جاتی ہیں اور جو ووٹ ہیں وہ بات بھی گیٹے جاتے ہیں تو ان کو تو یہ سسٹم میں کئی بار کہہ چکے ان کو یہ سسٹم من کر دینا چاہیے اور بس لے آنا چاہیے کہ بس چھیک ہے یہ آج سے آپ کے پرائیم نسٹر یہ ہیں آم اگر لوگوں کو تن کرتے ہیں کہ جائیں ووٹ ڈالیں اور پھر اس کے بعد جی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فوج کی نگرانی میں یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ وقسز اٹھا کے وقسز اٹھا کے یہ کہیں لے جائے جاتے ہیں اور اس کے بعد بدل کے آ جاتے ہیں تو یہی کچھ سنا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے الیکشنز میں بھی ہوا تھا بلکہ ان کا خود کا کچھ لوگ بتا رہے تھا کہ کچھ لوگ جاتے تھے جو جیت کے پہنچ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو خان صاحب کہتے تھے اچھا تم بھی جیت گئے مطلب ان کو امید ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی جیت جائیں گے تو ایسے ایسے لوگ وہ کامیاب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اور ابھی بھی سنا یہ ہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا زیادہ چانس ہے پیپلز پارٹی زیادہ نزدیک ہے اپوزیشن میں اگر دیکھا جائے پورے گروپ کو تو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر تھوڑے دن کے لیے کوئی گورنمنٹ بن بھی گئی تو جو نیکس گورنمنٹ آئی نہیں اس میں یہ پیپلز پارٹی کو آگے لائیں گے یہ ہی کہا جا رہا ہے لیکن خیر وہ تو آگے پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن مریم نماز کا فیلال کوئی نظر نہیں آ رہا ان کا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بہت تو نہیں آ پائیں گی لیکن ہاں شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی میں تو کئی چہر ہیں ایک نہیں کئی لوگ آ سکتے ہیں مگر جو کلچر امران خان چھوڑ کے جائیں گے وہ کافی خراب ہے لوگوں کی جس طرح کی لائموج ہے جس طرح سے بات کرنے کا انداز ہے شہباز گیل شیخ رشید اور اس طرح کے لوگوں کی بچ اب کسی کا یہ کہنا کہ جی اس کو دونی آتی ہے بلکہ خاند صاحب خود بھی نکلے اتارنا اس طرح کہ پرائی منسٹر ہم نے نہیں دیکھا پرائی منسٹر کے اندر ایک گریس ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کنٹکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ کسی ملک کے پرائی منسٹر آپ کو پاتا آپ کنٹینر پہ تو نہیں چڑے ہوئے لیکن انفرشنیٹلی خان صاحب کبھی کنٹینر سے اترے ہی نہیں ان کو ہمیشہ یہی لگا کہ وہ کنٹینر پہ ہی ہیں اور وہی ان کا رویہ رہا اور وہی ان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی رویہ رہا ابھی عمران خان نے ریسنٹلی بھارت کے بارے میں داد دیتے ہوئے یہ شبد بڑھتے کہ میں داد دیتا ہوں بھارت کو کہ انہوں نے روس یوکرین تنازہ کے سلسلہ میں مغربی ممالک کا دباؤ نہیں لیا بلکہ وہی بات کی جو بھارت کو سوٹ کرتی ہے اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے داد دی یہ داد وہ پہلے بھی دے سکتے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اپوزیشن میں چلے جانے کے بعد بلکل ایک مختلف طرح کے پالٹیشن ہوں گے یعنی فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹ کریں گے کیونکہ گدشتہ پچیس سال کی سیاست میں تو وہ فوج کے سہارے سے ہی لیڈر بنے ہیں اور پھر وہ وزیراعظم انتہب ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار اپوزیشن میں جب وہ جاتے ہیں تو مختلف لیڈر ہوں گے نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا سر کیونکہ یہ صرف عمران خان کی باتیں یہ جاہے وہ نواز شریف ہو یا جاہے پیپلز پارٹی میں سے کوئی ہو جب یہ گورنمنٹ میں سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ بلکل دماغ والی اکل والی باتیں شروع کر دیتے ہیں عمران خان کے پہلے کی سچیکمنٹ ڈیکھ لیجئے جو چیز غلط ہے اس کو غلط جو صحیح وہ صحیح کہا کر دیتے ہیں سنیک انہوں نے جس وقت پرائم منسٹر تیس وقت کر لیتے ہیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید پاکستان اس مشکل میں نہ ہوتا اسی طرح کی باتیں پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی تو اب عمران خان صاحب کیونکہ جا رہی تو جاتے جاتے ہیں انہوں نے انڈیا کی بھی تاریف کر دییا لیکن یہ نہیں تاریف اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یعنی شروع میں جب وہ پرائم منسٹر بنیتے تب کر دیتے تو شاید انڈیا پاکستان کے ٹاؤنز بہتر ہو جاتے ہیں جو نفرتیں ہیں دلوں میں کچھ کم ہو جاتی ہیں لیکن ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا پروپلم یہ ہے کہ جس وقت ان کو سیٹ مل جاتی ہے جس وقت یہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں حکومت انہیں مل جاتی ہے اس وقت انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس وقت یہ صرف نفرتیں پھیلاتے ہیں صرف اسی قسم بھی باتیں کرتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی آپ اپنے آپ میں رہیے جتنا آپ کے پاس ہے جتنی چادر پاؤں پھیلائیے آپ کیوں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ہر منگ ملاتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹلی بھی اگر کوئی بات کرنی ہو تو کوئی نہیں کرتا لیکن خان صاحب نے پہلے کی تھی اور ایک نیم بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں بلکہ وہ جنہوں نے فائن لگا دیا تھا کہ جی اگر کسی نے کچھ کہا آتا ہم فائن کر دیں گے جیل کر دیں گے تو اس پر کئی لوگوں نے ویڈیو بنائی کی میں نے بھی کہ بہت سے تو اپناد خان صاحب کی موجود ہیں سب سے پہلے انہیں پکڑ لیجئے تو یہی چیز ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا کہ جب وہ لندن سے تکلیریں کرتے ہیں اور وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور کہا جی مجھے اٹا دیا مجھے یہ کر دیا تو بھئی اس وقت تک کی آواز کیوں نہیں نکلتی اتنا کیا آپ کو اپنی کرسی سے پیار ہے اتنا کیا آپ کو کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے پیسے کی کہ آپ اس وقت کیوں نہیں ہمت کرتے اور آپ اپنے اداروں کو کہتے کہ جی اپنی حدود میں رہیے اپنا کام کیجئے ہمارے کام میں مدافلت مت کیجئے اس وقت کیوں آپ کی آواز ہی نکلتی اور اسی طریقے سے انڈیا مانا دشمن نہیں ہے یہ بات ہمیں کب سمجھ جائے کی پتہ نہیں جس وقت آپ جانے لگے ہیں تو جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں فارن پالیسی جو ہے بہت اچھی ہے تو یہی چیز پہلے کہہ دیتے ہیں اگلے کو بھی سن کے اچھا لگتا ہے کسی کتھ ہماری تعریف ہو آپ نے بڑی میند کی ہو کام اچھا کیا ہو دوسرا کہہ دے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس میں خرج کچھ نہیں ہوتا صرف اگلے کا دل خوش ہو جاتا کہ چلو اس نے میری رسپیکٹ کی ہے اور اس نے مجھے یہ کہا یہی چیز اگر عمران خان سب پہلے دن کہہ دیتے ہیں دوسرے دن کہہ دیتے ہیں کچھ ایک سال کے بعد کہہ دیتے ہیں تو شاید انڈیا میں بھی ان کی کافل انصت ہو جاتی اور پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ بڑی 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 انڈیا سے نفرت کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے چکڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ساری چیزیں سارے کو ہمیشہ سیٹ چھوڑنے کے بعد یاد آتی ہے اس پر جس وقت یہ سیٹ پر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بتانی کیا سمجھ جوتا کہ شاید ہم نیا سے کبھی جانے ہی نہیں اور آج کل تو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت سارے تجربے کر لی ہے خاص طور پر ہم نائنٹین نائنٹی سے دیکھ رہے ہیں اب تک کہ انہوں نے اپنی مرضی کی سرکاریں بنائی ان کو ہٹوایا اور یہ جو شخص تھے عمران خان یہ ان کے بہت ہی لارلے رہے ہیں اور اب عمران خان بھی ان کے ساتھ ایک صفحے پر نہیں رہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے اور اب ہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بہتر کریں گے اور جو ماضی میں ہوا ہے جنرل باجوہ کا کہنا تھا اب ہم اس کو بھول جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس تجربے کے بعد عمران خان کے اس تجربے کے بعد اور ان کی سرکار جب چلی جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے تمام فیصلوں کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذمہ دار ہوتی ہے ان کا کنٹرول ہے کیا وہ کوئی تبدیلی لائیں گے اپنے روئیے میں خاص طرح بھارت کے حوالے سے جس کے ساتھ پاکستان کی بہت زیادہ تجارت بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ جو سیکیورٹی پر اخراجات ہوتے ہیں ان میں بھی کمی واقعہ ہو سکتی ہے تعلقات بہتر ہو جانے کی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بدلاؤ کرے گی میرے ہیالے سے کرے گی اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا ہے جتنا جھگڑا کر سکتے تھے جتنا مرہ بھلا کہہ سکتے تھے انہوں نے کہہ دیا آپ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ٹرمز بیتر کیجئے جو شکایتیں ان کو ہیں آپ اس شکایتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیے ان پر کام کریں گے ان کو رکیں گے تب ہی کچھ ہو گا اور یہ چیز تو بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں باج بس آپ نے بھی کہا ہے کہ پچھلی بات ہے پول کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کئی اور سٹیکمنٹ بھی آئی جس میں انہوں نے ٹرینڈ کپن کرنے کی بھی بات کی ہے تو ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی اور میرا خیال ہے وہ لیمٹ ٹیم کی کروس ہو چکی ہے اور اب ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے کہ ایفی ٹی ایفی سر پر ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں دوسری کنٹریز بھی ہمیں کچھ نا کچھ تو کہتی ہوں گی نا کہ عجیب لوگ ہیں اور اب ہر واقع اپنے پروسیوں سے لڑتے رہتے ہیں یا کچھ الٹا سیدھا مولتے رہتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ یہ جس وقت خود چاہیں گے اس وقت اکدم روک جائیں گے یہاں سے جو ادھر سے ادھر لوگ جاتے ہیں کشمیر کے رستے یا کنی سے ٹیررزم کے لیے یا ویسے گز جاتے جو بھی کرتے ہیں تو وہ چیزیں جس دن یہ فیصلہ کر لیں گے کہ نہیں وہ ناسختی کے ساتھ فیصلہ کر لیں گے وہ یہ چیزیں رک جائیں گے جب چاہیں گے تو اس وقت بلکل ٹرمز بھی بہتر ہو جائیں گے اور اکانومی پہ بھی کام ہو جائے گا جب تک ان کو یہ عادت پڑی رہیں گی کہ آئی ایم ایف نے دے دیا اس نے دے دیا اس نے دے دیا تو پھر انہیں ہاتھ پہو ہلانے کی کیا ضرور ہے تو یہ بیٹھے بیٹھے کھاتے رہیں گے لیکن جس وقت ان کے یہ سارے مزے بند ہوں گے اور ان کو جو ہے انٹرنیشنلی پریشر آئے گا کہ جی آپ نے بھارت سے بات کرنی ہے اپنے بھارت کی بات سننی ہے اپنے دوستی کرنی ہے یا اپنے ٹرمز چیک کرنے ہیں تب یہ ضرور کریں گے اور اس کے علاوہ کے پاس مجھے لگتا ہے آپ کوئی راستہ رہنے کیا بہت شکریہ عرضو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کی روشنی میں آپ نے اپنی اپینینز ہمیں نوازا ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ اسلام آباد سے عرضو قازمی صاحبہ کی ان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ان کے اپنے نام عرضو قازمی کے نام پہ ہے اور اس میں بہت بڑی آشوز روزانہ کی بنیادوں پر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آج کا بلا تقلف تیزیہ میرے ساتھ اور عرضو قازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی